پانی فارم کے تصویر ہم نے آپ کو دکھائی ہے اب آپ کو دکھائیں گے پردیش کا سب سے بڑا آسپتار جہاں لوگ پہنچتے ہیں اپنے بیماری کا علاج کرانے کے لیے ناکی اور زیادہ بیماریاں ان کے شریر میں آ جائیں ایسا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا لیکن پانی پانی ہو گیا اس مطال پرشاہ سن اور موسمی بیماریوں کا خطرہ ان مریضوں کو اور زیادہ منڈرہ رہا ہے نورت اور ساتھ ونگ کے بیسمنٹ میں پانی گھر گیا ہے بیسمنٹ جہاں پر بار بار اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن اس کے باب جوت اس طرح کی خبریں ڈرانے والی سیٹی آئی سیو اور نیو مانیکل آئی سیو میں بھی پانی بر گیا چلک بغن سے لے کر کارڈیولوجک ٹاور تک دریہ ہی دریہ نظر آ رہا ہے نگر نگم کا سیوریج جام ہونے کے چلتے پانی پانی مریض اور تمردہ تیماردار پریشان ہیں جیسے کہ ہم آپ کو کہہ رہے تھے سمس اسپتال پردیش کا سب سے بڑا اسپتال جہاں چند منٹ کی بارش میں بھی پانی پانی ہو جاتا ہے باہر کا علاقہ تو ذرا سوچیں اب اندر کی تصویر سامنے آئی ہے ذرا دیکھئے پورا پورا پریسر جو ہے وہ پانی پانی ہو گیا ہے سٹرکچرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جہاں پر بیماروں کو لٹا کر علاج کروایا جاتا ہے فالس سیلنگ بھی گر گئی یہ بھی جانکاری مل رہی تھی کل کی تصویر بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی جب آپریشن ٹھیٹر میں فالس سیلنگ گرئی تھی اور اب آئی سیو میں فالس سیلنگ گرنے کی جانکاری ہے چرک بھونسہ لے کر کارڈیولوجی ٹاور تک پانی پانی ہو گیا ہے دریہ بن گیا ہے ذرا سوچیں جو میڈیکل سٹاف ہے ان کو بھی مشکلات ہو رہی ہوگی جو مریض ہے تیماردار ہے ان کو بھی مشکلات ہو رہی ہوگی آخر ایس ایم ایس اسپتال جہاں پر مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے نہ کی اس طرح کی بیوستہ دی جاتی ہے نہ کی اس طریقے کی پریشانی اور زیادہ بڑھائی جاتی ہے اب بارش نے پورے طریقے سے پریشانسن کی سسٹم کی پول خور کر رکھتی ہے فالس انڈینیوز گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے اور یہ تصویریں ڈرانے والی ہیں پریشان کرنے والی ہیں کئی طرح کے سوال کھڑے کر رہی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی بھی ذمہ داردگاری موقع پر نہیں پہنچا کوئی جواب نہیں دے رہا اور ہم آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جواب دے گا بھی نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی دعوے اتنے بڑے بڑے کر چکے ہوتے ہیں بینا کچھ کیے کہ آج ان کے دعوے اس طرح سے پانی میں تیرتے نظر آ رہے ہیں ان دعوے کی پونڈ کھل رہی ہے اور جواب کوئی نہیں دے رہا یہ دیکھئے ایس ایم ایس اسپتال پورے طریقے سے پانی پانی ہو گیا ہے رات بھر باری شلی ایس ایم ایس کے آئی سیو میں پولٹ سیلنگ تک گر گئی نورت اور ساؤھ ونگ کے بیسمنٹ میں پانی بھر گیا ہے اس کے علاوہ اب مونسون کا انتظار کیا جا رہا تھا ساون میں میک برستے ہیں ہر سالی ستھی ہوتی ہیں ویادہ ریپورٹ آتی ہے موسم میں بھاگ الارڈ کرتا ہے اس کے باوجود پرشاہ سن کے احالات چنتت کرنے والے ہیں اور پرشاہ سن کی پول کھلتے ہی نظر آ رہی ہے تو پردیش کے آرے کورے کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے سیوگی بھی لگتا رہا ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور دھیر کے بارہ جی کا ایک بار پھر سے روک کرتے ہیں سیکر روڑ کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں ذرا دیکھئے کس طرح سے یہاں پر جام لگا ہوا ہے اس سے پہلے ہمارے سیوگی اسی نے ریپورٹر وینو سنگھ چوار ہما سے جڑے تو انہوں نے کہا تھا کہ چھے گھنٹے تک یہ ستی اور زیادہ بنی رہ سکتی ہے کیونکہ چھے کلومیٹر یہ لمبا جام نجالی کب سے بنا ہوا ہے اور جن کے اوپر ذمہ داری ہے ایک بھی ٹرافک پولیس والا یہاں پر نظر نہیں آ رہا کہ ان وہنوں کو صحیح طریقے سے سچاروں روح سے نکالا جا سکے اب آخری جائے تو جائے کہاں پر بڑے بڑے بہار یہاں پر نظر آ رہے ہیں لمبی لمبی کتار ذرا سوچیں اگر تھوڑی اور بارش ہو جائے تو پھر کیسے ستی یہاں پر بنتی نظر آئے گی تو چلے اب آپ کو لے کر چلتے ایک بار پھر سے پردیش کے سب سے بڑے اسپتال اسمس اسپتال کیونکہ مہا پر جو تصویر بن کر آئی ہے نکل کر سامنے آ رہی ہے بارش کے بعد وہ درانے والی ہے پریشان کرنے والی ہے ہمارے ایسوسیٹ ایڈیٹر وکاس شرما مارسہ جڑ چکے زیادہ جانکاریوں سے لیں گے وکاس جی اب موقع پر موجود ہے جرہاں حالیں بیعا کیجئے گا آپ دیکھیں بلکل پونن جس طرح کا حال تھا جس طرح کی اندیشہ تھا وہی ہوا ہے جس طرح سے جہپور شہر میں پورے رات بر سے جو برسات کا دور چرہ ہے اس کے بعد میں پردیش کا سب سے بڑا اسپتال اسمس اسپتال جو ہے وہ پانی پانی ہو گیا میں میرے کیمرہ پرسن نریندر کو کہوں گا یہ بار دکھائیں گے کس طرح کی تشویر ہے یہ ساؤتھ ونگ سیکنڈ جو وارڈ ہے وہاں کی تشویر آپ دیکھئے کس طرح کی حالات یہاں ہو گیا ہے پورے ساؤتھ ونگ سیکنڈ کے اندر پورے میں پانی پانی بھر گیا ہے اس وقت اور جو یہاں کے مریض تھے وہ مریض یہاں سے شپٹ کرنے کی قویت کی جاری ساتھ میں مڈ پمپ لگا کر گئی حالانکہ پرسن نریندر کو پہلے سے اندر ساتھا کہ اگر تیز برسات آتی ہے تو یہاں پر پانی بھر سکتا ہے آپ دیکھئے حالات دیکھئے کس طرح کی حالات اس وقت یہ سمس کا ساؤتھ ونگ سیکنڈ کا جگہ ہے جہاں پر آپ دیکھئے کس طرح سے پانی جو ہے پورے وارڈ کے اندر پانی بھر آب آیا ہے پورا اسٹاپ جو ہے ان کی ستھتی آپ کس طرح سے منیج کر رہے ہیں آپ دیکھئے آپ اندر کی تشویریں مریج بھی ہیں پریجن بھی ہیں ساتھ میں اور ساتھ میں سٹاپ بھی ہیں آپ دیکھئے پریاس پورے کیا جا رہے ہیں لیکن جو حالات ہے کیونکہ یہ پریشتی ہی یہاں پر اس طرح کی بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ ساؤتھ ونگ سیکنڈ جو ہے نیچے کا پارٹ اسمس کا اور یہاں پر امومن پانی بھرنے کی شکایتیں رہتی ہیں لیکن آج سوبہ جیسے پہنچوں سے پہلے یہاں پر پانی بڑھنا شروع ہو گیا تھا یہاں کے سٹاپ کے میں ان سے بات کرتے ہیں اب بھی مریج جو تھے یہاں پہ ان کو کہاں شیفٹ کیا گیا ہے مریج جو پہلے کینسل سیمی آئیشو تھا انٹی آئیشو وہاں شیفٹ کر دیا ہے ہم رات کو ہی کر دیا گیا تھا ابھی کنٹینیو آ کے ہم لوگ صفائی کرنے میں اس کو خالی کرانے میں لگے کتنے مریج تھے یہاں پر یہاں پر لگو آٹھ مریج تھے آٹھ مریج تھے یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں مریج کا شیفٹ کیے گئے اس آئیشو کے اندر شیفٹ کر دیا گیا ان کو اور پہلے بیکلی کی بیوستہ کی بھی ہی تھی ہماری کی کبھی ایسا پانی بڑھا اس کو نکالنے کے لئے ابھی نکالنے کے لئے لگ رہے ہیں کرمچاری لگ رہے ہیں سپائی کرمچاری وغیرہ اور ابھی بیوستہ چل رہی ہے آہ دیکھیں پونم یہ جو تصویر ہے وہاں بیعہ کر رہا ہوں میں آپ اور تصویر اس کے دکھاتا ہوں کیونکہ اس طرح کی حالات اس وقت ایس 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 پتال کے اندر بنے ہوئے ہیں آپ دیکھیں اندر پورا پانی پانی جو ہے پورا بھرا ہوا ہے اس پورے پانی کے اندر پورا ساؤوٹ ونگ سیکنڈ کا پار جو ہے وہ پورا پانی پانی ہو چکا ہے یہ وہ تصویر ہے جو کی پور میں جو اندیشہ تھا کی ایس 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 پتال کے اندر دعوے کیے گئے تھے کی مینجمنٹ کیا گیا ہے یہاں پر اور جس طرح کا پورا وار جو ہے اس کو خالی کرا گیا ہے دیکھئے میرے کیمرے پرسن دکھائیں گے پورے وار ہے ساؤوٹ ونگ سیکنڈ کے جو وار ہے وہ سمام وار جو ہے ان کو خالی کرا دیا گیا ہے دیر رات کو جیسے آنے لگا اس کے بعد میں پورے وار کو خالی کرا گیا ہے اور یہاں سے سیزا مریضوں کو باہر شپٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ تصویر آپ دیکھئے کس طرح کی تصویریں آپ نے جر آ رہی ہے پورے مریض جو ہیں ابھی بھی پانی میں سے نکل کے وار میں جا رہے ہیں کیونکہ جو یہاں کی ویکل بھی بھی ویوستہ کی گئے اس کے بعد میں یہاں سے مریضوں کو شپٹ کرنے میں سمیہ لگا حالانکہ پرشاہ سن نے یہاں پہ مڑپم لگا رکھے ہیں مڑپم لگا کر کے یہاں سے پانی کو نکالنے کی پریاد جاری ہے لیکن حالات جو ہے وہ یہ بار کیمرہ پر سکھوں گا نریندر کو یہ بار فیٹ سے نکھائیں گے یہ ایس ایم ایس اسپتال کے وارڈ کی حالات ہیں جہاں پر مریض علاج لیتے تھے وہ پورا دریہ دریہ اسمت ہو گیا ہے جو آپ تصویریں دکھا رہے ہیں وہ لگاتار ہم اپنی درشکوں کو دکھا رہے ہیں اور ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے جب پردیش کا سب سے بڑا اسپتال اتنی دینی ستی پر ہے وہ بھی لاکھوں روپیہ کا فنڈ آنے کے باوجود ہر بار اس طرح کی رپیارنگ کی بات ہوتی ہے مرمت کی بات ہوتی ہے لیکن جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس بیلڈنگ کو تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آتا وہ کام آہ دیکھئے پونم یہ جو بیلڈنگ ہے بہت پرانی بیلڈنگ ہے اور پرشاہ سمتو اس میں دوش دینا تو اتنا ٹھیک نہیں ہو کیونکہ اس وقت جو مجودہ شتیتی بنی ہوئی ہے اس میں پلاننگ کی جاری ہے بلوپرنٹ بنایا گیا پورا لیکن مجودہ شتیتی جو ہے اس میں دکھتے تو ہیں کیونکہ یہ جو ساؤت ونگ سیکنڈ کا پارٹ ہے یہ جو سمتل جگہ ہے اس سے تقریباً ایک منجل نیچے ہے اور یہاں پر جیسے ہی جوان نگر کی طرف اسے پانی کا بہاو تیج آتا ہے یا پھر یہاں پر نالے وغیرہ کوئی بھی جام ہو جاتے تو اس کا پانی کا ریورس فلو آتا ہے اور اس کی وجہ سے پانی برتا ہے اسی لئے پانی بیشمنٹ میں بھر رہا ہے اور اس کا پورے پریاس آپ دیکھئے پریساسن کو پہلے سے اندیشہ تھا کہ اگر تیج برسات آتی ہے تو یہاں پر پانی بھرے گا اور اس کے لئے ویوستہ ہے بھی کیوئے آپ دیکھئے مڑ پم کی ویوستہ کا رکھی ہے مڑ پم بھی یہاں لگا رکھا ہے مڑ پم سے لگتار پانی کو باہر نکالا جا رہا ہے لیکن ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو ویکلپک ویوستہ ہے کیا یہ چیزیں ہیں یہاں پر کیا آلٹرنیٹ ویوستہ کی نہیں ہے کئی ایکیپمنٹ رکھے میں بیسمنٹ کے اندر ان کا کوئی دھڑی 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 نہیں ہے تو ان کے لئے بھی ہم ہماری ریپورٹ دکھائیں گے گراؤنڈ رییلٹی سے ہم دکھائیں گے کہ کیا جی جی اس وقت بنی ہوئی ہے لیکن موجودہ اسططی میں یہ ہے کہ پورے جیپور شہر میں جو تیج برسات کا دور شروع ہو اس کے بعد سسٹم کی پول پوٹی طرح سے برسات میں کھول دی ہے جگہ جگہ برسات کا پانی بھرا ہوا ہے جگہ جگہ ہاتھ سے ہو رہا ہے جگہ جگہ ڈرینیٹ سسٹم بلوک ہوا ہے اور یہ ڈرینیٹ سسٹم بلوک ہوا ہے اس کی وجہ سے ہی اس طرح کی گھٹنا ہے سامنے آرہی ہے کہ بیسمنٹ میں پانی بھڑنا آپ دیکھئے ایسے میسے ہسپتار کے نورٹھ ونگ میں پانی بھرا ہے ساؤس ونگ میں پانی بھرا ہے اس کے علاوہ جو سینٹر اسٹور ہے وہاں پانی بھرا ہوا ہے سلنگ سے جو آئیسیو کی سلنگ جو ہے نیو میڈیکل آئیسیو کی سلنگ وکاس جی آپ نے بہت بھی میتوکن بات گئی ہے کہ رازدھانی جیپور پورے طریقے سے ڈوبی ہوئی ہے کیونکہ رازدھانی جیپور کا ڈرینیٹ سسٹم جو ہے وہی پورے طریقے سے فیل ثابت ہو گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا صرف اسی بات کا بہانہ بنا کر تیشری تھوڑی نہ کر لی جائے گی کہ ایسے میں سسپتال میں پانی اس لیے بھر گیا کیونکہ پوری رازدھانی جیپور ڈوب گئی ہے یہ تو ایک طریقے کا بہانہ ہے لیکن جو فالس سیلنگ گرتی ہے چاہے وہ آئیسیو کی بات کرے آپریشن تیٹر کی بات کرے ایسی میں آگ لگ جاتی ہے اور بھی مینٹیننس کی جو درکار ہے اور اس کے بعد جو ویکلپک ویوستہ ہونی چاہیے مریضوں کے لیے اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر کونسا بہانہ چلے گا ویکال جی آہ دیکھیں بلکل یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ جو آپ پورا بتا رہے ہیں ایک ایک گھٹنا یہ چنتنی ہے اور اس جگہ کے چنتنی ہے جو کی سب سے سبیدشن علاقہ ہے اور آپ دیکھئے یہ ایس ایم ایس کا لیے ایک ناسور بن گئی ہے یہ کوئی ویوستہ آپ دیکھئے اس وقت جیسے ہی تیز برسات ہوتی ہے تو پورا ایس ایم ایس چاروں طرف سے پانی پانی یہ تصویر تو ہم ایس ایم ایس کے اندر کی دکھا رہے ہیں آپ اندر کی تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ وارڈ میں جہاں پہ مریجوں کا علاج چلتا ہے ٹریٹمنٹ چلتا ہے وہاں اس وقت پانی نکالنے کی ویوستہ چل رہی ہے ڈرینیج نکالنے کی ویوستہ چل رہی ہے پانی کے لیے مرپم لگائے جا رہے ہیں پرساسن جو ہیں ان کے جو سوبر سے جو اسٹاپ کے لوگ آئے ہیں وہ ان کی مشکلت اس بات کو لے کر گئے ہیں کہ پانی کسے نکلے گا یا کہ یہ مریج کی علاج ہو لیکن سوال یہی ہے کہ کیا اتنا بڑا سسٹم اتنا بڑا مینجمنٹ ہونے کے باوجود ایس ایم ایس اسپطال کے چاروں طرف سے جو ڈرینیج کا سسٹم ہے اس کو محکول نہیں کیے جا سکتا ہے میں آپ کو تصویریں اور دکھاؤں گا پنم اس سے بھی بھائیوہ تصویریں اور دکھاؤں گا باہر مین روڈ کی تصویر یہ ہے کہ ابھی اس وقت سامانے آدمی پہدل چل کے ایس ایم ایس کے اندر پرویش نہیں کر سکتا ہے کم سے کم چار سے پانچ پانچ چھ چھ فٹ تک پانی جمع ہے باہر کی طرف اور بینا گاڑی کے اگر کوئی مریج آتا ہے تو وہ مریج اندر پرویش نہیں کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی جو لگاتار گھٹنائے ہو رہی ہے آپ دیکھئے سب سے چنتہ والی بات یہ ہے بیباک کی مکھیہ ایس ایس سبرا سنگھ نے اگر دورہ کیا تھا اور دورہ کرنے کے بعد میں پچھلے دنوں بھی یہ داریشن دیئے تھے کہ مانسون سے پہلے تمام جو بیوستہ ہیں وہ کی جائیں لیکن اس کے بہوجود بیوستہ ہیں جو ہیں ان کے نام پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہی ایک پرانا ڈررہ بناوائے گی پی ڈی ڈũ ڈی کا کام ہے یا پھر ہم نے ٹی ڈرڈر نہیں کیے یہ سرکاری تندر کی بہوستہ ہے سرکاری تندر کے بہانے ہیں لیکن موجود ایشتتی میں یہ ہی ہے कی حالات جتنے چنتتہ جنگی cunningے उتنا پرساسن چنتنی ہیں یہی وہ وجہ ہے لگاتار گھٹنائے سامنے آرہی ہے چاہے وہ فالس الانگ کی بات کریں آپ دیکھیں ڈیو ایمرجنسی آیچ مت Är پر فالسلنگ گر گئی ہے مری جگر نیچے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی بڑی گھٹنا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کل دیکھیں آپ جس طرح سے آئیچو اے سی کے اندر آگ لگی تھی اس کے علاوہ کل بھی اوٹی کے اندر سیلنگ ٹوٹی تھی تو یہ کافی چندنی بات ہے یہ جو ویوستہ ہے یہ جو کوپرمندن ہے اس کو تب جا کے کیونکہ پیسہ خرچ کر جاتا ہے کروڑا روپے خرچ کر جاتا ہے لیکن اس کے بہت جود اس کے منٹرنس پر دھیان نہیں دی جاتا ہے کوشش یہ کی جاتا ہے کہ نئی چیز بنائی جائے نئی ویوستہ کی جائے چھیک ہے چھیک ہے وکاس جی آپ بنے رہے گا کیونکہ جی بتائیے گا کیا اپڈیٹ آپ کے پاس پنم جی تاجہ اپڈیٹ یہ بھی ہے اس کے اندر کہ اس وقت سیٹیا آئیچیو جو امرجنسی آئیچیو کی بعد میں سیٹیا آئیچیو ہے ساتھ میں جو نیو میڈیکل آئیچیو ہے ان دونوں آئیچیو کی اندر بھی پانی بڑھنے کی سوٹنا ہے ان دونوں آئیچیو کے اندر پانی کا ریشاو اندر ہوئے اور اس کو لے کر یہ پرساسن جو ہے وہاں پر بھی مشکت کرنے جوٹا ہے ابھی سوکتا ہم ساؤوٹ ویند سیکنڈ میں کھڑے ہیں لیکن آئیچیو کے اندر بھی پانی بڑھنے کی سوٹنا ہے کہ وہاں بھی پانی بڑھا ہے اور وہاں سے پانی نکالنے کا پریاج بھی اسی طرح سے جیسے یہاں کیا جار ہے جو پردیش کا سب سے بڑا اسپتال ہے آئیٹیل اسپتال ہے گونتہ بون یہاں پر علاج ہوتا ہے وشوشتری ہے ٹیکنک کے علاج ہوتا ہے لیکن اس کے بہت جو ایک بات کہی جائے کہ یہاں پر جو پرابندن کی ہے اور ایک سوال یہ بھی ہے پونم آخر جو ادکشک ہے یا وہ پرساسنک ادھکاری ہے وہی اس کام کو کیوں سمالے کیوں نہیں یہاں پر اسپتال کا منیجمنٹ سمالنے کے لیے کوئی ادھکاری نیوک کیا جائے میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں جس طرح سے سرکار نے اس بار ریمز کی گوشنا کی ہے ایمز کو ایمز کی طرح پر ریمز بنانے کی گوشنا کی ہے ویسے ہی کیوں نہیں ایسے میں اس کے اندر بھی پرساسنک نیوکت کرنے کی بات کہی جائے کیونکہ یہاں پرساسنک نیوکت ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹرز کا کام علاج کرنے کا ہے جب ڈاکٹرز کو جن کو جو کام ہوتا ہے اس کام کے اتر دوسرا کام دیا جاتا ہے تو وہ اس میں پرفیکشن نہیں آ پاتا ہے پانی کا نکاسی ہے ڈرین ایج ہے سیوری ایج ہے آپ کی سفائی ہے آپ کی گرینری ہے یہ سارا جمعہ ڈاکٹرز امال رہے ہیں جبکہ یہ کام سارا مینجمنٹ کے حوالے ہو جو مینجمنٹ کے لوگ جو ان کو لگانا چاہیے تاکہ اس طرح کی بلکل آپ نے صحیح کہا ویکاس جی آپ سے اور زیادہ جانکاری ہم لیں گے بنے رہے گا کیونکہ یہ تصویریں دکھانا بہت ضروری ہے